بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز فاتین و حضرات السلام علیکم خطاوہ آن لائن مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روح فیصلہ باد پاکستان کا معروف پروگرام اور میں ہوں اس کا مذبان میں اطاہر رمضان مبارک رحمتوں برکتوں اور سعادتوں کا وہ مبارک مہینہ جو آج ہم سے بچھڑنے والا ہے یہ مبارک مہینہ امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام تھا ایک تربیت تھی اور ایک درست تھا کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھئے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کیجئے اور جو تربیت اس مہینہ کے اندر حاصل کی ہے اسے اگلے سال تک جاری رہنا چاہیے اور یہی اس مبارک مہینے کا اصل پیغام تھا فتاوہ آن لائن رمضان مبارک میں یہ پروگرام ہر روز اثر کا مغرب آپ کے خدمت میں پیش کیا جاتا ہے رمضان مبارک کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کے لیے ہمارا شرور نوٹ فرمالیں ہر اطوار اثر کا مغرب یہ پروگرام آپ کے خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا اپنے دینی مسائل کے حل کے سلسلہ میں کسی آیت کے ترجمہ اور تشریح کے حوالے سے کسی حدیث کی ثقاحت اور زوف کے حوالے سے اگر آپ ہم سے کچھ بات پوچھنا چاہیں گے تو ہمارا ٹول فری نوبر نوٹ کر لیجئے 0800 یاد رہے کہ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات ماروخ مذہبی سکالر ممتاز عالمی دین عارف بللہ قدوط السالحی مصنف مجدد محقق مفتی مولانا محمد عساق صاحب مرحمت فرماتے تھے اور آج بھی وہی جوابات دیں گے اور اندہ پروگرام کے اندر بھی انشاءاللہ العزیز مولانا کی سرورستی ہمیں حاصل رہے گی اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا مولانا کی صحت و تندرستی کے لیے بھی آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک ہستی کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھیں جی مولانا ہمیں سب سے پہلا جی اسلام علیکم جناب یہ مسجد میں چندہ رکھنے کے بارے میں کیا فتوہ ہے رکھنا جائز ہے کہ چندے والا ڈبا چندے والا ڈبا رکھنا اس میں ہریں تو کوئی نہیں ہے لوگوں کی توجہ دلانی ہے نا کہ بھی کچھ پیسے دیں اللہ کے گھر میں بھیلی پانی کتنے اثرہ دارتے ہیں مسجد کے نہیں کافی لوگ اتراز کرتے ہیں کہ کوئی حرام کمانے والا بیچ میں ڈال جائے گا نہیں حرام میرے بھائی حرام کمانے والا ڈال دائے گا تو اس کو اگر ہو نہ ہو آپ کے لئے اس کا ڈال دائنا وہ رکھم جائز ہے آپ اس کو استعمال کریں صحیح جمعزید کریں ان کے وہ حلال ہے بلکل حلال اس نے حرام کمائی ہو اس طرح تو جو حلال والے ان کا ہم کیسے پتا کرتے پھریں گے کہ کسی حلال ہے ہمیں اس تکر میں نہیں پڑھنا چاہیے جو دے گیا جزا گول ہوں یہ سمجھ آگے اس کو خرض کریں اچھا آپ کہاں سے بول رہے ہیں کیسے لحقے میں آپ کا ہم محسن آباد سے بات کر رہے ہیں ستیانہ ستیانہ روڈ شہر کے اندر یہ ایک جگہ ہے اچھا اس میں ہے روڈ کا نام ستیانہ روڈ ہے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں ہم لاہور سے بائٹی گیٹ سے بات کر رہے ہیں لاہور بائٹی گیٹ سے بات کر رہے ہیں بڑی سوچی ہوئی اللہ اعترام ہم نے ارز کرنا تھا کہ رمضان کے بعد بھی ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا ہر اتوار کے روز اثر تھا مگر اب آپ کو خدمت جوئے ہم بیٹھا کریں ٹھیک ہے جزاکم اللہ صاحب ادھا سے ساتھی کریں آپ کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں سلام علیکم سلام علیکم آپ کو ہماری طرف سے ساتھ دیں ہماری طرف سے ساتھ دیں اچھا یہ سلام علیکم مولانا غنہ رکھنے سے کوئی پریشانی ہوتی ہے جبکہ مسجد کے اندر جب کوئی بھی بندہ چندہ دیکھے جاتا ہے تو یہ تو حقی نہیں ہے کسی کو کہ پوچھے کہ بھی آپ کیا کاروبار کرتے ہیں اور پیسے کہاں سے آئیں یہ تھوڑی سی اس کی وضاہہ ضروری ہے پیر بھائی آپ جانتے ہیں کہ جب یہ علماء پیل کرتے ہیں لوگ جٹھتے ہیں تو یہ چھانٹی کر سکتے ہیں کس کا رزق حرام ہے کس کا جو دے رہے ہیں بس اللہ ان کو عجر دے یا نہ دے ان کی تمہاری کیسی ہے ہم نے تو ایک نیت مقصد کے لئے بکارہ انہوں نے دے دیا ہمارے لئے یہ حلال ہے اس میں رکھنے میں حرج کوئی نہیں ہے بھی تو کوئی ذرائع بھی خاص نہیں ہوتے اکثر مساجد کے زبانی اعلان پر لے رہنا جائز ہے اگر دکھنے دبا تو اس پر اعتراض ہے یہ کوئی بات نہیں بالکو ٹھیک جزاکم اللہ خیال ہے مولانا ایک بھائی نے ہمیں بڑا چکتا ہوا سوال بھیجا کہ اگر کوئی بندہ جانگوڑ کا جوٹی قسم کھاتا ہے تو ایسی شخص کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے اور ساتھ اس نے جوٹی قسم کے کفارے کے بارے میں پوچھا قسم بھئی ایک تو ہے کوئی مقدمہ درپیش ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ جو صحیح جانتے ہو بتائیں تو جوٹی قسم کھا کر غلط بیانی کرتا ہے یہ قسم اور ہے ایک ہے کہ کوئی وعدہ کرتا ہے کہ میں ایسا کروں گا یا ایسا نہیں کروں گا اس کے بارے میں آئندہ کے بارے میں وہ حرف کھاتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا ایسا کروں گا یہ دونوں رگ رگ باتیں ہیں نا مقدمے والی باتیں اگر اس نے عطل کا یہ چوڑی کا ایسے کیس ہوتے ہیں نا لوگ پھر کہتے ہیں یار قسم دے دو اگر گواہ نہیں یا ثبوت نہیں تو یہ حرف جو ہے نا جھوٹا اس کا تو کفارہ کوئی نہیں یہ اتنا کبیرہ گناہ کہ اب وہ اللہ سے معافی مانگے اور خیراتیں کرے جان فرائے اللہ پاک سے ورنہ یہ جھوٹی قسم تو اس نے جان بجھ کر دیل بہت بڑا گناہ یہ کفاروں سے معاف نہیں ہوتا جو قسم کھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا کروں گا اس کو اگر پورا نہیں کرتا تو اس کا کفارہ ہے تو وہ تین روزے رکھ رہے ہیں یا دس نسکینوں کو کھانا کھلا دے وہ کفارہ اس کے لیے یہ جس نے جان بجھ کے غلط پیانی کی اللہ کو گواب بنا کر جھوٹ بولا اس کا معاملہ تب اللہ کے ہاں ہی ہے اللہ اسے معاف کرے یا جہنم بھیجے بہت بڑا کبیرہ ہے دوسرا سوال مولانا آپ کی نظر یہ ہے اس کے بارے میں تو روایات میں آتا ہے نا کہ جھوٹی قسمیں ملکوں کو برباد کردیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم اب پوچھیں میری بین خانجی میں نے یہ ہے کہ میرا مسئلہ ہے کہ میرے ہیلپنڈن ہے وہ رکھ ستی نہیں ہوئی میری بین لیکن اس نے کیا کہ آٹھ نو سال ہو گئے ہیں تو اس نے ستی نہیں کیے تو خود دوسری شرط پر لیے اور میرے ساپر کسلو کرتا ہے یعنی مجھے لے کے نہیں جانا چاہتا وہ کہتا ہے میں چھوڑ دوں گا تو میری چار بہنیں بھی اور بھی ہیں گر میں تو میں چاہتی ہم کوئی ایسا بزیخہ بتا دیں وہ مجھے چھوڑے نا کم مسئلہ اور خرقیاں بھی دے مجھے آپ کی کال شہر پہلے بھی ایک آدف آئی تھی میں نے مولانا سے پوچھنا تھا اتفاق سے میں مولانا سے آپ کا سوال پیش ہی نہیں کر سکا ذاتی طور پر میری بھی یہ مطلب ایک سمجھنے کے کاملمی ہے اور ہے بھی صحیح بات کہ جب کوئی صاحب مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ مولانا سے جواب لے کے اس کو میں بتا دوں اگر مولانا سے بات نہ ہوئی ہو تو پھر ظاہر ہے کہ ہم جواب نہیں دیتے تاکہ ایسا جواب جو شریعت اور سنت کے مطابق نہ ہو اور ادورہ ہو بجائے فائدے کے نقصان کا باعث ہوتا ہے اب مولانا ماشاءاللہ آپ کی پاتھ سن رہے ہیں میں نے بچی بات سن لی آپ کی اوکی چھوڑا نہیں ہے یہ چار پائن تفہر بینک کا فون آئے پریشان جو ہے اللہ اللہ میرے بنی بچی ہیں پریشان ہیں لوگ بہت جیسانہ ظرم کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں تو میری بچی آپ یہ شروع کریں عشاء کی نماز کے بعد نوٹ کر لیں کہ گیارہ گیارہ بات دروشی اور آخر پڑھنا درمیان میں بارہ سو بارہ بارہ سو بارہ دفعہ بارہ سو بارہ دفعہ یا لطیف و یا ودود پڑھنا پہلے گیارہ مرتبہ دروشی پڑھیں پھر بارہ سو بارہ مرتبہ یا لطیف و یا ودود پڑھیں اور پھر دروشی پڑھیں اور اگر ممکن ہونا تو گیارہ دانے سیاہ مرس کے پاس ہونے چاہیے یہ پڑھنے کے بعد ان پر کھونک کرنا کیز آگ جال رہی ہے کیز آگ تو اس میں ڈال دیں ان کو اور تصور میں رکھیں اپنے خان کو انشاءاللہ اس کا دل جو ہے نا اس کو نرم کر دے گا آپ کے سارے مطالبے انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے یہ نا اکتالیس یعنی عمل نہیں چھوڑنا بارہ سو بارہ مرتبہ یا نتیف ہو یا حضود اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی یہ چار سواب آپ نہیں مرتبہ اگر کو بہن پوچھے تو یہ بتایا کرے انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل دعا کریں گے بچی اللہ مربانی فرمائے کریں گے محترمہ نے کئی دفعہ مولانا سوال کیا ایسا ہوا کہ آپ سے بات بھی نہیں ہو سکے نہ پوچھ سکے اسلام علیکم والیکم سلام و رحمت اللہ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں ناروال سے بہت رہا ہوں ناروال ناروال تو آپ زلہ بن گیا ہے نا جی ناروال زلہ بن گیا ہے رام زلہ سے آلکورت تھا نا جی سے پہلے سے آپ پوچھیں میرے بھائی بڑی خوشی ہوئی اللہ فضل فرم جی دو سوال ہے میرے پہلا یہ کہ بینسے کی قربانی جا کیکہ اس کا دیا جا سکتا ہے دیا جا سکتا ہے قربانی بھی ہو سکتی ہے قربانی بھی ہو سکتی ہے